اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آئے ہیں مسیب کے اندر یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کے آستانے ہیں آپ کو کافی کم عمر کے اندر ہی صالیم نے شہید کر دیا تھا اندر جا کے آپ کو خود تاریخ بتائیں حضرت مسلم بن عقیل کے دو شہزادے تھے پہلے کا نام تھا حضرت محمد دوسرے کا نام تھا حضرت ابراہیم آپ کی تاریخ بھی کافی غمگین ہے جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد آپ کے دونوں بچوں کی عمر کافی کم تھی اس وقت جب آپ کو اپنے والد کے قتل کے بارے میں پتہ پڑا تو پہلے تو آپ نے بڑی گریہ و ذاری کری اس کے بعد آپ نے خیال کرا کہ امام حسین علیہ السلام کو جا کے خبر دیں کہ وہ کوفہ کی طرف نہ آئیں یہ ایک پلان ہے کوفہ والوں کا آپ کو بلا کر شہید کرنے کا مگر کیونکہ اس وقت تو عبیداللہ ابن زیاد کی سولجر ہر گھئی کھڑے تھے تو وہ باہر ہی نہیں نکل پائے کوفہ سے بعد میں آپ کو ایک عورت ملی جس کا میاں جو تھا وہ عبیداللہ ابن زیاد کی فوج کے اندر ہی تھا اس کا نام تھا حارس بعد میں جا کے اس حارس نے بھی آپ دونوں بچوں کو قتل کر دیا کافی لمبی تاریخ ہے وہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں تو بتا نہیں سکتا مگر آپ دونوں بچوں کو بڑی بے رحمی سے اس حارس نے رات بھر تو پلر سے باندھ کر رکھا اور صبح یوفریٹس ندی کے کنارے آپ کو قتل کر دیا گیا لانت ہو دشمن اہل بیت ور آپ حضرت ابو طالب کے پر پوٹے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت عقیل ان کے بیٹے حضرت مسلم اور ان کے بیٹے آپ دونے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم ان کے بیٹے ہوگی آپ دنوں کا روزہ مبارک مسیب شہر کے اندر ہے یہ کربلہ سے زیادہ دون نہیں قریب ہی ہے آپ جب چور سے آئیں گے تو جب آپ کو کربلہ سے نجف لے کے جائے جائے گا تب یہاں کی زرز کرائی جائے گی یہاں کا روزہ بھی کافی خوبصورت آلی شان بنایا گیا روحانی احساسات کا تو بیان ہی نہیں ظاہرہ طور پر بھی بہت خوبصورت بنایا گیا اور جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ عراق میں فوٹوز کا کلچر ہے تو یہاں پر بھی ایسے فوٹوز بنائے گئے ہیں جو آپ دونوں شہزادوں کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں یہ زیاد جو آپ دونوں کو قتل کر رہا ہے اور پیچھے عورت جس نے آپ کو حفاظت دیتی جو اس کو بیعت کی ہی زوجہ تھی اور یہاں پر جس وقت ہم پہنچوئے تو قریب 51 ڈگری سیلسیس تھا دھوک کافی تھی اور ہم نے پھر یہی سے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا باہر مارکٹ ہے اگر آپ کچھ سامان لینا چاہیں کھانے پینے کا تو لے سکتے ہیں ایس سچ کچھ شاپنگ کا یہاں پر نہیں ہے شاپنگ آپ لوگ اگر تبرکات لینا چاہتے ہیں شاپنگ سے وہاں تبرکات تو کربلا اور نجف میں ہی ملیں گے اور اگر آپ کو بھی چھویوں کا شوق ہو رکھنے کا تو یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں یہاں پر صرف ایک ہی چھوی مل رہی تھی اکثریت میں باقی دو تین اور تھی مگر اکثریت کے اندر یہ ایک ہی چھوی تھی جو میں نے آپ کو اندر بتایا اور یہاں پہ ہندوستان کی طرح آٹوز بھی ہیں آٹو رکشا یہ شہد گلاب کے پیڑ کا شہد تو اگر آپ نائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں عزیزوں کے سب شیئر کیجئے تاکہ آپ پوری اراک اور ایران کی ضرورت کر سکیں یہ یہاں کی سپیشل خجور ہے مسید کی یہاں کی خجور بڑی الگ طریقے کی ہیں